بسم اللہ الرحمن الرحیم سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چولا جلا رہی ہوں فروئی پین رکھا ہے اس کے پر یہ میں نے مٹن لیا ہے ہاف کے جی ہے یہ بون لیس نہیں ہے بون اس کے ساتھ ہے لیکن زیادہ بون نہیں ہے اس میں جو مسالے جائیں گے کھڑے مسالے اور کچھ میرے پاس بادام اور یہ پستے ہیں ان کو میں روست کروں گی پانچ سے چھے ثابت مرش ہے دو لونگ ہے دارشینی کے دو پیس ہیں یہ میرے پاس جائفل ہے اور یہ جائفل اس طرح آتا ہے اس کے اوپر سے یہ چھلکا اتار کے اندر سے اس کی جو گھٹلی ہے وہ یوز کرتے ہیں اور یہ بہت تیز ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں کرتے ملوے ایک سالن میں اتنا بھی بہت ہے اور یہ جاویتری ہے اس کو بھی میں ڈالوں گے یہ دو پھول ہیں چار سے پانچ ثابت کالی مرش ہے بہت زیادہ ان کو روست نہیں کرنا بس ہلکا سا جب کلر شینج ہوگا تو اس کو اتار لیں گے اور پھر اس کو میں گرینڈ کروں گی تو ملتے ہیں گرینڈ کرنے کے بعد یہ وہی مثال ہے بادام اور جو میں نے روست کیا تھا تو یہ گرینڈ کر لیا ماشاءاللہ بہت زبردست اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور ساتھ کلر دیکھیں اس کا کتنا زبردست آیا ہے کڑائی میں نے چڑھا لیا ایک کپ آئل بھی ڈال دیا تھا اور آئل گرم بھی ہو گیا یہ دو درمیانے سائز کے پیاز لیے اور ان کو اس طرح جولینڈ کٹنگ میں کٹ لیے پیاز جب بھی آپ فرائی کریں ایک تو گرم سہی تیز گرم آئل میں پیاز کو ڈالیں اور دوسرا جب پیاز آپ فرائی کر رہے ہوں تو آپ کا چولہ آہستہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ پیاز سارا جو آئل ہے وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تو ملتے ہیں فرائی ہونے کے بعد پیاز پیاز دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی براؤن ہو چکی ہے اب اس کو ہم نکالیں گے اس طرح ایک پلیٹ پہ آپ یہ ٹیشو پھیلا لیں یہ نہیں ہے تو آپ اس اخبار بھی نیچے پھیلا سکتے ہیں اسے یہ اس کا رفالتو آئل ساتھ جائے گا وہ اس میں جذب ہو جائے گا وہ ہی آئل ہے پیاز والا تو پیاز تو نکال لی ہے اس میں اب ہم کھڑے مسالیں ڈالیں گے دارشینی نہیں ہے دو سے تین لونگ ہے اور ثابت مرش ہے یہ ایک تیز پات کا پتہ ہے دو سے تین پیسز کے کر لیے اور یہ تھوڑا سا زیرہ ہے ساتھ ہی یہ مٹن ڈال دوں گے تین سے چار منٹ کے لیے مٹن کو میں انہی مسالوں کے ساتھ فرائی کروں گی جب اس مٹن کا پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے گا تو پھر اس میں لسن ادرک ڈالوں گے ملتے ہیں ایک سے دو منٹ کے بعد پانی خوشک ہو چکا ہے اور گوشت بھی فرائی ہو گیا جتنا فرائی ہمیں چاہیے تھا لسن ادرک کا پیسٹ میں نے ڈیڑھ شمچ ڈال دیا اب ایک منٹ اس کے ساتھ اس کو فرائی کروں گے اور ساتھ ہی میں ٹماتر اور یہ جو پیاز میں نے نکال لی تھی اس کی میں پیوری بنا رہی ہوں ایسے میں ٹیشو سمید ٹیشو کے ساتھ اٹھا لوں گی اور پھر اس کو ڈال آرام سے ساری پیاز اس طرح ڈال گئی ہے یہ تین ٹماتر ڈالے تھے اور چار سے پانچ ہری مرچ تھی اور باقی جو پیاز میں نے آپ کے سامنے فرائی کر کے نکال لی تھی ان سب کو میں نے گرینڈ کر لی ہے گرینڈ نہیں بلکہ سوری بلینڈ کر لی ہے سارا جگ میں سے مسالہ نکال لوں گی اور یہ وہ مسالہ ہے جو ہم نے سب سے پہلے روست کیا تھا دو چمچ دنیا پورڈر ایک چمچ سرخ مرچ ایک چمچ گرم سالہ سارے اس میں گرم سالہ ہیں تقریباً چھے ساتھ وہ سارے پیسے ہوئے ہیں ایک چمچ ہلدی اور ایک چمچ نمک اب ان مسالوں اور ٹوماٹر پیوری کے ساتھ اچھی طرح اس کو بونیں گے بوننے کے بعد پھر ملتی ہوں مسالہ تقریباً بن چکا ہے آئل اس کا اوپر آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست اس کی کشبوہ آ رہی ہے پورے کچن میں پھیلی ہوئی ہے جو مسالیں ہم نے اس میں روست کر کے ڈالے تھے اب ساتھ ہی میں یہ دو بڑے چمچ ہیں دہی کے دہی اس لئے میں نے کم ڈالا ہے کیوں تمارٹر بھی میں نے ڈالے ہیں اگر آپ کو کھٹائی تھوڑی زیادہ اچھی لگتی ہے تو آپ تھوڑا دہی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ایک چمچ وہ مسالہ میں ڈھا رہی ہوں جو اکثر ڈش میں میں ڈالتی ہوں میں نے بنا کے رکھا وہ آپ کو پچھلی جو دو تین ڈش بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا زیرہ ہے ثابت مرش ہے اور ثابت دنیا ہے ان کو روست کی ہے اچھی طرح اور روست کرنے کے بعد ان کو میں نے ایسے گرینڈ کر کے رکھ لیے تو میں اکثر کوئی ایسی ڈش بناتی ہوں تو اس میں میں یہ یوز کرتی ہوں اسے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اب اس میں میں پانی ڈالوں گی گوشت اچھی طرح بن چکا ہے مٹھا نمارا تو یہ اسی جگ میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے کہ جو اس کے ساتھ بقایا مسالہ تھوڑا بہت لگا ہوئے وہ پانی ڈالوں گی تو اس میں دوبارہ چلا جائے گا کری کے اندر دو گلاس میں نے یہ والے ڈالے ہیں پانی کے ڈککن سے میں نے اس کو ڈک دی ہے اور ایک یہ چھوٹا سا سراخ ہے اس کو بھی بند کروں گی اور ایک وائل آنے کے بعد میں چولا بلکل آہستہ کر دوں گی اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں اس کو پھر چیک کروں گی کہ گوشت گلہ ہے یا نہیں مٹن کو دھم پہ رکھے ہوئے ابھی بیس منٹ ہوئے ہیں تو یہ بیچ میں میں اس میں کوکو نٹ ملک یہ ڈالوں گی کیونکہ اس کے ساتھ بھی ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پھر دوبارہ پکانا ہے اس کو اچھی طرح اس طرح مکس کرنا ہے گریوی ابھی سہی طرح ٹھک نہیں ہوئی تھوڑی سی اور مجھے اس کو ٹھک کرنا ہے یہ کوکو نٹ ملک جو میں ڈالوں گی اس کے ساتھ بھی پکے گا اور کوکو نٹ ملک ڈالنے سے گریوی تھوڑی زیادہ تھک بھی ہو جاتی ہے یہ پانچ میرے پاس ثابت مرش ہے ہری اس کو میں نے بیچ میں کٹ نہیں لگایا یہ اسی طرح ڈالوں گی پندرہ منٹ کے لیے دوبارہ رکھ رہی ہوں کیونکہ گوشت ابھی گلہ نہیں ہے سہی پندرہ منٹ یہ کوکو نٹ ملک کے ساتھ پکے گا تو پھر اس کو دیکھتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور گریوی بھی ہماری تیار ہو گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ارومہ آرہا ہے اس کا اتنی تھک گریوی چاہیے تھی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا زیرہ ہے میرے پاس اس کو ہاتھوں میں ایسے مروڑ کے میں اس کو ڈال لوں گی یہ دیکھیں اور چولہ میں بند کرتی ہوں کلر اس کا ذرا چیک کریں بہت زبردست کلر آیا ہے اور بہت زبردست خوشبو آرہی ہے سارے کچن میں پھیلی ہوئی ہے اب اس کو میں کرتی ہوں ڈش اوٹ اس کو نان یا چباتی کے ساتھ پیش کریں کوئی بھی مہمان ہو یا گھر میں اگر آپ گھر میں ہی کھا رہے ہیں نان کے ساتھ بھی بہت زبردست لگتا ہے اور چباتی کے ساتھ بھی مٹن کری میں نے ڈش اوٹ کر لی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی جلد ملتے ہیں کسی اگلی وڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ